اپنے ساتھ ظلم برداش ہے عوام کے ساتھ ظلم برداش نہیں بجلی نہ گیس ٹوٹی نہ پیٹرول سب چیزیں عوام کے بس سے باہر ہو گئیں افسوس دو ہزار سترہ والا پاکستان اب نظر نہیں آ رہا نواز شریف کا سیالکورٹ میں جلسے سے خطاب میں اپنے نوجوان بچوں سے قوم کے بچوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ووٹ کی پرچی ایک پرچی نہیں ہوتی وہ آپ کی تقدیر کا فیصلہ اس کو بہت سوٹ سمجھ کے کرنا آپ کا مقدر پیٹرول بام نہیں ہے آپ کا مقدر بائزت روزگار ہے جو شخص آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بامز دیتا ہے وہ آپ کا ہمدرد نہیں آج وہ بچے جن کو ورغلایا تھا اور ریاست پاکستان پر حملہ کرایا تھا آج وہ بچے جیلوں میں پڑے سڑے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں نوجوانوں کو ڈنڈے پکڑانے والا ان کا ہمدرد نہیں نوجوانوں کا مستقبل پیٹرول بام نہیں آئیٹی سٹارٹ اپس ہیں بچوں کو ورغلا کا ریاست پر حملہ کرایا گیا نوجوان بانی پیٹرول کی وجہ سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں آپ کا مقدر بائزت روزگار اچھے کالجز اور سکولز ہیں آٹھ فیوری کو مسلم لیگ کا کوئی ووٹر گھر پر نہ بیٹھے شیر پر موہر لگائیں جتنی موہریں شیر پر لگیں گی اتنی تیزی سے ملک تلقی کرے گا نواز شریف نے جو وعدہ کیا پورا کیا چیف اورگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا سیال کورٹ میں انتخابی جلزے سے خطاب مخالفین یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون باہر نکل کے جلسے نہیں کر رہی نواز شریف باہر نکل کے جلسے نہیں کر رہا تو کیا آج شیال کورٹ میں ہم کسی کمرے میں جلسہ کر رہے ہیں ایک سیاسی مہربان ہے وہ آج کل جلسوں میں کبھی کوئی مزدور کارڈ نکال کر دکھاتے ہیں کوئی کسان کارڈ نکال کر دکھاتے ہیں کوئی فلان کارڈ نکال کر دکھاتے ہیں غور سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ کوئی فٹبال میچ کے ریفری ہے تدنون لیگ شہباز شریف کی ناملی کے بغیر بلاوال بھٹو پر ایک بات پھر کڑی تنقیت مخالفین کہتے ہیں کہ نون لیگ باہر نکال کر جلسے نہیں کر رہی دیکھنے کیا آج نون لیگ سیال کورٹ میں کمرے میں جلسہ کر رہی ہے عظیم شاہ جلسہ ثابت کر رہا ہے کہ سیاسی مخالفین کا جلوس نکال جائے گا ایک سیاسی مہربان جلوسوں میں کسان کارڈ اور مزدور کارڈ دکھا رہا ہے غور سے دیکھیں تو وہ کسی فٹبال میچ کے ریفری لگتے ہیں اب ہم آرٹ فیوری کو ییلو کارڈ دکھا کر انہیں باہر نکال دیں گے آرٹ فیوری کا سورج نون لیگ کی فتح لے کر تلو ہوگا پاکستان کی فتح ہوگی نواز شریف چوتھی بار وزیراعظم بنیں گے شہباز شریف کا سیال کورٹ میں جلسے سے خیطاب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف آئی لاب یو نواز شریف لفز یو ٹو آئی لاب یو آئی لاب یو ٹو سیال کورٹ جلسے میں نواز شریف کی جانب سے کارکنوں کے ساتھ محبت کا اظہار لیگی قائدین کی جانب سے خاجہ آصف کی تعریفیں نواز شریف نے خاجہ آصف کے گال پکڑ لیے شہباز شریف کارکنان کو ڈسیپلن کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت کرتے رہے پہلے ایک دن ان کا ایک عوضہ دار اٹھتا ہے اور سپریم کورٹ اور جج سائبان کو گالیا سناتے ہیں اگلے دن ان کا پیشی ہوتا ہے تو ان کی وہی پلانٹڈ لوگ جاتے ہیں تیاری کے بغیر جاتے ہیں ڈاکیمنٹیشن نہیں دیتے ہیں پھر مگر مچ کے آصور ہوتے ہیں کہ ہمارا نسان چھینہ گیا نہیں چھینہ نہیں آپ کی ناکامی کی وجہ سے آپ نے اپنے پارٹی کو اپنے قائد کو اپنے پارٹی کے کارکن کو نقصان پنچایا جو سمجھتے ہیں کہ چوتھی بار وزیراعظم بن چکے ہیں انہیں غلط فہمی ہے انہیں معلوم نہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے توبہ کی تھی اب وہی کام شروع کر دیئے پی ٹی آئی کے پلانٹڈ لوگوں کی وجہ سے کارکنان کو نقصان ہوا اور انتخابی نشان چھین لیا گیا یہ لوگ تیاری کے بغیر سپریم کورٹ جاتے ہیں اور پھر آنسو بہاتے ہیں آٹھ فیوری کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی میں لاحیت ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چل سکتی ہے نفرت اور تقسیم کی سیاست ختم کریں گے آج ملک خطرے میں ہے دہشتگرد پھر سر اٹھا رہے ہیں ہمیں موقع ملا تو پاکستان میں کوئی گوڈ یا بیٹ طالبان نہیں ہوں گے آئین کو نا ماننے والوں کو دہشتگرد سمجھتے ہیں شرمن پیپلز پارٹی بلاور بھٹو موسیقی ان گولے بھٹکے دوستوں کو سنجھائیں جو بندوق میں ہاتھ ڈالتے ہیں جو ہتھیار کا کام دیتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ سوچیں کیا ذاتی نہیں ہے مگر پیپلز پارٹی نے کبھی ہتھیار کی بات کی کبھی لڑنے کی بات کی ہاں سڑکوں پہ لڑنے کی بات کی جلسے کرنے کی بات کی جلسے میں آنے کی جانے کی بات کی جلسے اٹھارویں تدمیر میں نے دی ہے میرے خالے پندرہ سال تو اس کو ہو گئے ہیں آپ کا بجٹ چار دفعہ بڑھ چکا ہے مگر وہ بجٹ کدھر نظر آ رہا ہے مجھے تو رذر نہیں آتا ہے آپ کیوں ہتھیار اٹھاتے ہیں جمہوریت کی طرف چلیں بلوچستان کی بقا جمہوریت میں ہے بلوچوں کو ان کی دھرتی کا حق دلائیں گے سب لوگ ان دوستوں کو سمجھائیں جو ہتھیار اٹھاتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں مگر کبھی لڑائی کی بات نہیں کی گئی ہب کو بھی کراچی جیسا ہونا چاہیے ہب کا بلجٹ یہاں نظر نہیں آتا شاید دوسروں کی جیبوں میں نظر آتا ہے امن و مان کی صورتحال بہتر کریں تو کراچی کے سرماعہ کارا خود یہاں آئیں سابق صدر آصف علی زرداری کا حب میں عوامی اجتماع سے خطاب ہمیں لیول پلینگ پیلڈ تو کیا فیلڈ ہی نہیں دی گئی ہم سے بلہ لیا گیا ہمارے پروپوزر سکنڈر روکے گئے ہمارے نامنیشن فارم ریجکٹ کیے گئے ٹکنیکل بنیادوں پہ کسی اکیوزٹ کیلئے اس کی مرضی کے خلاب وکیل اپوائنڈ کرنا آئین کی خلاب ورزی ہے اس کے سخت الفاظ میں ہم شدید مضمت کرتے ہیں شاندار پاکستان شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا پیٹر آئین نے بھی انتخابی منشور کا اعلان کر دیا حکومت میں آئے تو آئین میں ترمیم کریں گے وزیراعظم کا انتخاب ڈائریکٹ عوامی رائے سے ہوگا وزیراعظم چند ایم این ایس کے ووٹ سے نہیں بنے گا بیریشتر گوخر خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اسیملی کی مدد پانچ سال سے کم کر کے چار سال کریں گے سینرٹ کی مدد چھ سال سے کم کر کے پانچ سال کریں گے انتخابی مہم میں مشکلات کا سامنا ہے ہمارے حقوق کی خیلہ ورزی کی جا رہی ہے لیول پلائنگ فیلڈ تو کیا فیلڈ ہی نہیں دی گئی انتخابی نشان بلہ چھن لیا گیا جیل میں ہمارے ایک سے زائد غیر قانونی ٹرائل چل رہے ہیں حق کے دفاع نہیں دیا جا رہا ان وکلا کو نامزد کیا گیا جو پروسیکیوشن کی جانب سے پیش ہو چکے ہیں ملزم کی ماضی کے بغیر وکیر مقرر کرنا آئین کی خیلہ ورزی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے مختلف شہروں میں ریلیاں نکالنے کی کوشش رہیں پولیس نے روک دیا کراچری میں تین تلوار پر پولیس کی شیلنگ اور لاتھی جارج پہریکہ انصاف کے متعدد کارکن گرفتار پتراؤں سے سات پولیس اہلکار زخمے ہوئے بغیر اجازت ریلی نکالنے ریڈ زون میں پولیس پر حملہ اور کار سرکار میں مداخلت کرنے والے افراد کے خیلاف مقدمہ درچ کیا جائیں گے ڈی آئی جی ساؤٹ لاہور میں بھی ریلی نکالنے کی کوشش پولیس نے کارکنان کو روک دیا حماد اظر کے والد میاں اظر گرفتاری کے بعد رہا جماعت اسلامی کا کراچی میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ باغل جنہ میں بڑا جلسہ کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت پارٹی پرچموں کی بہار امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کچھ دیر میں خطاب کریں گے موسیقی